اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس تین لاکھ روپے کیش یا کسی اور شکل میں موجود ہیں جنہیں آپ ایک دن کے نوٹس پر استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ آپ کا تعلق سات عرب عبادی کے دنیا کے پانچ فیصد امیر ترین طبقے سے ہے اگر آپ کو پیاس لگے اور دس منٹ کے اندر اندر تازہ یا فریج کے پانی کا گلاس آپ کو مل سکتا ہے تو پھر سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس پیس فیصد طبقے سے ہے جسے اللہ نے یہ سولت دے رکھی ہے اگر دسمبر کی یخ بستر صبح سو کر اسی طرح اٹھتے ہیں آپ کے نیچے نرم بستر اور اوپر گرم لہاف تھی تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس تیز فیصد طبقے سے ہے جس سے یہ سولت ملوسر ہے اگر آپ اسی یخ بستر صبح اٹھنے بستر سے نکل کر بات روم جاتے ہیں نہانے کے لئے شاور کھولتے ہیں اور گرم پانی آپ کے جسم پر گرتا ہے جس سے آپ ترو تازہ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ شام فلسطین کشمیر اغوانستان سے لے کر افریقہ کے بہت سے بسماندہ ممالک تک کروڑوں لوگوں کو یہ سہورت میں اثر نہیں اگر آپ کے بچے دن میں تین وقت کھانا کھاتے ہیں اور بھڑے پیٹ کے ساتھ رات کو بستر پر چلے جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ دنیا کے اسی فیصد آبادی کے بچوں کو تین وقت پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا اگر آپ جب چاہیں اپنے ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں بازو گھٹنے موڑ سکتے ہیں اپنے ہاتھ بغیر تکلیف کے گھٹنوں تک پہنچا سکتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کہ دنیا کی چالیس فیصد سے زیادہ آبادی ان میں سے کوئی ایک کام بغیر تکلیف کے نہیں کر سکتے اگر آپ کے سامنے کھی سے تربتر پراتھے یا فرائیڈ چکن یا پیزا موجود ہیں لیکن آپ اس مجاہ سے نہیں کھاتے کہ کہیں آپ کا وزن نہ بڑھ جائے تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ آپ کا تعلق دنیا کے اس سات فیصد خوش نصیب طبقے سے ہے جسے اللہ نے یہ سب سہولت دے رکھی ہے اور وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں کھاتے اگر آپ گھر سے اپنی سواری پر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ دنیا کے اسی فیصد سے زیادہ آبادی کو یہ سہولت میں اثر نہیں اگر آپ بہ آسانی سانس لیتے ہیں ایکسیجن اندر لے جا سکتے ہیں اور کاربن ڈائیک سائٹ باہر پھینک سکتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ کہیں الحمدللہ کہیں کیونکہ دنیا کی تیس فیصد سے زیادہ آبادی کو سانس کے مسائل کا سامنا ہے کہ اگر یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے بعد غور فکر میں مختلع ہوتے ہیں تو اللہ کے طالع کی انگلت احسانات کو محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہیں اس نے آپ کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ورنہ اس دنیا میں عرب انسان ایسے بھی ہیں جنہیں یہ توفیق نامزد کی اور اسی حالت میں قبروں میں جا پہنچے الحمدللہ کہیں جب تک کہ آپ کی آخری سانس نہ آ جائے کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالی کا کہ ہم پر ایک احسان عظیم ہے اگر ہم اسے اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق گزار لیں الحمدللہ کہیں اگر یہ سب سن کر آپ کو اچھا لگا ہو تو آگے ضرور فاور کیجئے